جیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم اسلامیات کی کلاس میں سب کو ویلکم کہتی ہوں سٹوڈنٹس ہم نے سبق سٹارٹ کیا ہے سیرت ان میں بھی اور اس میں ہم پڑھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے احوال آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر پچیس پر باقی پڑھائی آج ہم کریں گے تو سارے بچے صفحہ نمبر پچیس نکالیں اچھا بچوں سب نے صفحہ نمبر پچیس نکال لیا آج ہم تھرڈ پیراگراف پڑھیں گے اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت جلدی بڑے ہو رہے تھے بچوں پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات بتائی تھی نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لیتے ہی حضرت بی بی حلیمہ کا خچر جو ہے وہ تیز تیز دوڑنے لگا اس کے علاوہ گھر جا کر اس کی بکریوں نے کافی دودھ دے دیا اس کے علاوہ اس گاؤں سے خوشبو آنے لگی گاؤں کے سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے لگے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات بھی میں شمار ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت جلدی بڑے ہو رہے تھے حضرت بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ باقی بچوں کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بڑھنا تھا کہ جو نشنما تھی وہ زیادہ تھی باقی بچوں سے بی بی حلیمہ کی خواہش تھی خواہش یعنی ان کی یہ عرض تھی یا تمنا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ وقت اور ان کے پاس رہیں ان کے پاس رہیں ان کے ہاں رہیں ٹھیک ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے مکہ سے لیا تھا ان کی والدہ حضرت بی بی آمنہ سے اور اپنے گاؤں لے کے آئی تھی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دو سال کے ہوئے تو بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ آئیں ان دونے کے بیچ میں حضرت بی بی حلیمہ اور حضرت بی بی آمنہ کے بیچ میں یہ فیصلہ یا یہ معاہدہ ہوا تھا کہ دو سال کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس کرنا تھا ان کی حضرت بی بی آمنہ کو دینا تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو برکات تھی ان کو دیکھ کر حضرت بی بی حلیمہ کے دل میں یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس رہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سال اور اپنے ساتھ رکھنے کی اجازت مانگی حضرت بی بی آمنہ سے انہوں نے اجازت مانگی ایک سال اور رکھنے کی یعنی منظوری مانگی حضرت آمنہ مان گئی اور بی بی حلیمہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گھر لوٹ گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات کو دیکھتے ہوئے بی بی حلیمہ کے دل میں تھا کہ وہ ان کے پاس کچھ سال اور رہیں اس لیے وہ مکہ چلی گئی حضرت بی بی آمنہ سے وہاں پر ملی اور حضرت بی بی آمنہ سے انہوں نے کچھ اور مدت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانگا کہ ایک سال اور وہ ہمارے ساتھ رہے جو حضرت بی بی آمنہ وہ بات ان کی مان گئی اب نیکس پیرگراف کی طرف دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بی بی حلیمہ نے بچمن میں دودھ پلایا چھوٹے بچے تھے نا تو دودھ کس نے پلایا تھا حضرت بی بی حلیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پلایا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی حلیمہ کے رضائی بیٹے بن گئے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی حلیمہ کے رضائی رضائی دودھ شریک کو کہتے ہیں رضائی بیٹے بن گئے اور اسی رشتے سے بی بی حلیمہ کے بچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بہنبائی بن گئے رضائی بہنبائی مطلب دودھ شریک بہنبائی رضائی کا مطلب میں نے بتائے دودھ شریک دودھ شریک بہنبائی بن گئے چھ سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ کے ساتھ اپنی نانی کے گھر مدینہ منورہ گئے اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانی کا گھر کہا تھا مدینہ میں تھا اور ان کے دادہ کا گھر کہا تھا مکہ میں تھا وہاں سے واپس مکہ آتے ہوئے راستے میں حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا انتقال یعنی فوت ہو گئی یا وفات پا گئی فوت ہونا یا وفات پانا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اپنی خادمہ خادمہ کے ساتھ واپس مکہ آئے خادمہ کے ساتھ اپنی ملازمہ کے ساتھ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہنے لگے اور مکہ میں پھر آپ کی پرورش حضرت عبد المطلب نے کی ٹھیک ہے اچھا بچو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نانا کے گھر جا رہے تھے تو نانا کے گھر جاتے ہوئے ان کے پاس ان کی والدہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور ان کی ایک خادمہ ام ایمن ان کا نام تھا اچھا بچو خادمہ کا کیا نام تھا ام ایمن وہ ان کے ساتھی جب وہ اپنے نانا سے مدینہ میں ملے تو وہاں سے پھر اپنے علاقے یعنی مکہ کی طرف واپس آتے ہوئے راستے میں ان کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو والدہ تھی حضرت بی بی آمنہ ان کا انتقال ہو گیا وہ وفات پا گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون رہ گیا وہی خادمہ رہ گئی ام ایمن اور ام ایمن پھر انہیں مدینہ مکہ جو ہے تو مکہ لے آئیں ٹھیک ہے اور مکہ میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پرورش کی ذمہ داری تھی وہ ان کے دادا حضرت عبد المطلب پر پڑ گئی تھی پڑ گئی تھی ٹھیک ہے اب نیکسٹ پیج نکالیں صفحہ نمبر چہ بیس کی طرف جائیں سارے سٹوڈنز سب نے صفحہ نمبر چہ بیس نکال لیا اب ادھر دیکھیں آپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے اور بہت خیال رکھتے تھے دادا کا کیا نام تھا حضرت عبد المطلب ٹھیک ہے اور پرورش کون اب کر رہا تھا حضرت عبد المطلب پرورش کر رہے تھے تو آپ کے دادا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے یعنی پیار کرتے اور بہت خیال رکھتے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت توجہ دیتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آٹھ سال کے ہوئے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا اچھا بچو اب دیکھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر چھ سال تھی تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور جب آٹھ سال کے ہوئے تو ان کے دادا بھی انتقال کر گئے یعنی دادا بھی وفات پا گئے یا فوت ہو گئے دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس آ گئے چچا کسے کہتے ہیں ہاں بچو چچا جو ہے تو باپ کے بھائی کو کہا جاتا ہے چچا جو باپ ہوتا ہے تو باپ کے بھائی کو چچا کہا جاتا ہے دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب چچا کا کیا نام تھا ابو طالب کے پاس آگئے چچا ابو طالب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی یعنی ابو طالب جو آپ کے چچا تھے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہو گئے یعنی ابو طالب کے پاس ان کے جو چرچہ تھے ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا وقت گزارا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہو گئے یعنی بالخ ہو جانا جوان کا مطلب یہی بھی ہوتا ہے کہ بالخ ہو جانا جوان ہو گئے